جو ہماری نوکر شاہی ہے اس کے جو ناز و نخرے ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے نہ ان کی عمدن میں کمی آئی ہے کس کے اوپر ہوا انہوں نے وہ سارا کچھ لپیٹ کے عوام کو منتقل کر دیا سسٹم یہ ہے کہ جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں وہ اصل میں اس نے انگریز وہ ہیں جنہوں نے انگریز کی وراست کو سنبھال دیا اور ان کو یہاں پہ فسلیٹیٹ کیا جاتے ہیں اور جو غلام تھے یعنی جو عوام تھی اس کو نچوڑا جاتے ہیں اسے مال بٹورا جاتے ہیں اس سے تو یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ یہ جتنی بجلی وابڈا سے لے رہی ہیں بیسیکلی لوگوں سے اس کا بلوصول کرتی ہیں اس کا مطلب ایک شعور بھی پیدا ہو گیا اس کے بعد ہو سکتے ہیں کوئی اتجاد بھی کسی کوئی شرم بھی آئے ہیں اور کے پکڑے گئے ہیں آئندہ یہ چوری نہیں کرتے ہیں فکار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا کہ آپ نے جو آپ کے بجٹ کا خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ انڈیریکٹلی ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگا دیں جو بنیادی ضرورت کی ہیں جن سے آوائیڈ نہیں کیا جاتا ہے یعنی جیسے نائن الیون کے بعد امریکہ نے سٹپس اٹھائے تھے جیسے ای پی ایس کے بعد ہم نے جو جس طرح کی چیزیں کی تھیں تو اب یا نو میہ کے بعد جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے اس کو بنا بنا کے تو اسی طرح کے یہ وعدے واقعات اس میں وائلنس ہو اور اس کے بعد جناب ایک سخت گیر نظام آ جائے کیا مطلب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو غزوہ بدر تھا کیا وہ دو کوئی نظریہ کی بنیاد پر نہیں لڑا گیا تھا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ اور تبصرہ اور آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شرگی کے گفتگو ہوں گے جناب مہتاب عزیز بھائی اور جناب خیالد مدباسی صاحب کافی ایونٹس ہیں جن پہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ تبصرہ نہیں ہو سکا اس حوالے سے تجزیہ وغیرہ بیچ میں کافی خالد سب گیپ آ گیا ابھی تو خیر بلوں کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہمارا تو پورا وہ کہتے ہیں نا بجلی ختم ہو گئی تھی اور اس وجہ سے کافی وہ گیپ آیا تو حالیہ ایک جو بھی بجلی ختم ہو گئی تھی مطلب یہ کہ ہمارے سٹوڈیو کی بجلی منکتے ہو گئی مطلب ٹرانس فارمر یہ خراب ہو گیا تو سر ابھی جو حالیہ تحریک اور خاص طور پہ یہ جو ایک مومنڈ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ بجلی کے حوالے سی چلیں اسے سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ جو بڑے ان ایکسپیکٹڈ سے بلنگ کا ماملہ ہوا ہے اور اس سے ایک انریسٹ جو کریئٹ ہوا ہے بیچینی کی کیفیت ہے اور اس میں داری بات ہے ہر آدمی اس کی استطاعت سے تو وہ چیز بہت زیادہ باہر ہے اور اس سے ایک تو گورنمنٹ کے چینج ہونے سے جو ڈالر پھر پیٹرول اور اس کے بعد بجلی کے بل اور اس سے جو ایک مل گیر ایک احتجاج اور ایک وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو کیا وجوہات ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز رک جائے گی دیکھیں ایک تو واقعات ہوتے ہیں نا وہ تو اس پہ لوگ گفتگو بھی کرتے ہیں اور اس کا جو ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق اس پر اپنا اپنا حکم بھی لگاتے ہیں اور ریاکٹ بھی کرتے ہیں ایک اس کا جو تہہ میں جاری جو ہے نا مختلف یوں سمجھ لیجئے انڈرکرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ دیکھنے زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ہے جو ابھی کوئی ڈیر سال دو سال پہلے جب ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ ایم ایف کے پاس جانا تو موت ہے ادھر ہی ہم نے بات کے تذکرہ تذکرہ میں یہ بات کی تھی کہ ایم ایف کے پاس جانا ہم موت ہے اب ہوتا ہے یہ کہ دیکھیں سسٹم کو سمجھیں آپ سسٹم کیا ہے سسٹم یہ کہ جس کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں وہ اصل میں اس نے انگریز وہ ہیں جنہوں نے انگریز کی وراست کو سنبھال لیں اور ان کو یہاں پہ فسلیٹیٹ کیا جاتے ہیں اور جو غلام تھے یعنی جو عوام تھی اس کو نچوڑا جاتے ہیں اسے مال بٹورا جاتے ہیں وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہاں کزاک ہم دونوں تو دریائی میں سہرائی تو یہ ریاست بھی ہماری کہنے کو مان جاسی کوئی ہوگی پتہ نہیں دنیا میں لیکن عام طور پہ خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اور یہ جو اس طرح کی کالونیز رہی ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں تو وہ ایک ذرا تھوڑا جسے کہہ دیں نا آئینی ڈاکا زنی کا ایک کام کا انجام دے رہی ہوتی ہیں بڑے سیٹل ویز سے جی مدلہ لطیف ہتھ کنٹو سے لوگوں ایکسپلائٹیشن جیسے آپ کہتے ہیں استحال کرنا تو اب جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ پھر وہ ساری وہ ٹیکٹس لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ چیز چاہیے آپ نے پی بیک ہمیں کرنا ہے تو آپ کریں یاشی ہم اسے یاشی کے لیے آپ کو فنٹس دے دیتے ہیں جو آپ نیا پروگرام مانگ رہے ہیں دے دیتے ہیں ہمیں کہاں سے واپس دیں گے تو پھر وہ خود سججسٹ بھی کر دیتے ہیں مائرین ہوتے ہیں نا وہ ٹیکنو کریٹس ہوتے ہیں تو وہ سججسٹ بھی کر دیتے ہیں کہ اب یہ بیلنا آپ نے یوں کر کے چلانا ہے تو اس کے نتیجے میں عوام سے پھر کچھ نہ کچھ نہیں چڑھ کے باہر آ جائے گا تو یہ جو ابھی پروگرام آپ کو ملا ہے یہ اس کے شاخصانے ہیں جو آپ بل سے باہر آ رہے ہیں جیسے کینسر ہوتے ہیں نا کبھی آ کے کدھر سے نکلتا ہے کدھر سے نکلتا ہے تو یہ اس آئی ایم ایف پروگرام کا شاخصانہ ہے جو آ کے اب بل سے نکل رہا ہے لیکن عوام کی نکل گئی ہیں چیخیں اب یعنی یہ ساری چیز کو اگر آپ دیکھیں نا تو اب یہ نظام ختم ہو رہا ہے یہ آخری جو ہے نا ہیچکولے کھا رہا ہے اور لیکن یہ اب جڑ گیا ہے ایک جو ہے نا آپ کی جو انٹرنیشنل ایک سٹریٹیجی ہے پاکستان کے حوالے سے اس کے ساتھ ہے اور وہ جو ہم نے کہا تھا موت ہے کیوں کہ وہ اب یہ چاہیں گے کہ عوام کی قوت برداست جواب دے یہ وائلنٹ ہو یہ سڑکوں پر آئیں اور وہ کریں جو یہاں ہمارے کچھ دانشور ایک عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ گھر جلا دیں گے یہ کر دیں گے خون خرابہ ہو جائے گا یہ ہمارے تمام دشمنوں کی یہی خواہش ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اب یہ جو بھی ہمارے لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا شرائط مان رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو پھر جب اس کے نتیجے نکلتے ہیں تو اس کے بعد پھر لے پاپوتی والے کام شروع کرتے ہیں بلکہ جنہوں نے وہ مذاکرات کیے تھا وہ تو چلے بھی گئے ہاں وہ چلے بھی گئے لیکن خیر کوئی نہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے لٹ وہی ہے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ دیکھیں یہ آپ کو آئی ایم اف نے باندھ کے اس جگہ پہ پہنچا ہے اب اس کے نتیجے میں اگر کل فسادات شروع ہوتے ہیں تو یہ تو مطلوب ہے وہ جو تین ٹوٹے کرنا ہیں تو جب تک انارکی نہیں ہوگی توافل ملوکی نہیں ہوگی لوگ دست و گریبان نہیں ہوں گے تو اس طرف چیزیں کیسے بڑھیں گی تو کہنے کو یہ صرف بجلی کا مسئلہ ہے یہ صرف بجلی کا توڑنے کی جو ایک حکمت اعملی ہے اس کے ساتھ جا کے یہ چیز جڑ گئی ہے نہیں اس میں تو پھر ایک تو question چلے آپ میں آتا ہوں لیکن ایک تو interim government بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک اپاہج محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد جس طریقے سے چیزیں rise کی ہیں یہ expected تھا یا پہلے artificial control کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف عوام بھی تو یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم اب آواز نہ اٹھائیں چیخیں نہ بائے نہ نکلے تو کیا کریں دیکھیں ورکوئی میں تھوڑا سا تھوڑا سا خالے subsidy ڈیفر کروں گا اس بات میں کہ جو میری معلومات ہیں اس سسٹم کو جو میں سمجھا ہوں میرے خیال میں IMF اس کا اتنا قصوروار نہیں ہے IMF آپ کو ایک پیسے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اتنے ہم دے رہے ہیں اتنے عرصے میں اتنے پیسے ہم نے واپس لینے ہیں اس میں وہ کچھ اپنی suggestion بھی دیتا ہے اس میں کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ وہ جتنی چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں مطلب اگر آپ IMF کی شرائط کو اس دفعہ بھی اٹھا کے دیکھیں جو اگریمنٹ تھا تو اس میں governance کے حوالے سے بہت ساری ان کی شرائط تھی اس پہ کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا مطلب شہباز شریف صاحب جب حکومت میں تھے تو انہوں نے austerity measures کا ایک بڑا وہ کیا تھا کہ کفائز چاری ہوگی ملک کے اندر یہ ہے عملن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا نہ ایک لمحے کے لیے اپنا کسی protocol میں کمی کی نہ کسی آیاشیوں کے اندر کوئی کیا نہ جو کیا کہتے ہیں جو ہماری نوکر شاہی ہے اس کے جو نازن نخرے ہیں اس میں کوئی کمی آئی ہے نہ ان کی عمدن میں کمی آئی ہے کس کے اوپر ہوا انہوں نے سارا کچھ لپیٹ کے عمام کو منتقل کر دیا اور یہ بھی جو ہے نا بجلی کے بل اور یہ پیٹرولیم کے اوپر یہ ذلفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یہ پہلی دفعہ شروع ہوا تھا کہ آپ نے جو آپ کے بجٹ کا خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ انڈیریکٹلی ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگانے جو بنیادی ضرورت کیا جن سے روز وائیڈ نہیں کیا جا سکتا جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا مطلب آپ ایک چیز ہے نا کہ آپ کے اوپر کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے کہ کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں تو آپ نئے کپڑے کم سے کم خریدتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے سارا کچھ چیز چلے گا بجلی یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں بجلی نہیں ہوگی تو نہیں چل سکے گا تو یہ تو بنیادی ضرورت بن چکی ہے بزنس بھی اسی سے چلے گا دکان بھی اسی سے چلے گی گھر بھی اسی سے چلے گا ساری چیزیں اسی سے تو اس کے اوپر لگا اب وہ لگاتے ٹیکس لگاتے 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 ایک اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کا اگر جو بل ہے مطلب دو سو یونٹس کا اگر آپ دیکھیں سو ستائیس سو روپے جو ہے نا آپ کا بل بنتا ہے اور اس کے اوپر پانچ ہزار روپے ٹیکس ہوتا ہے یہ صورتحال اب بن چکی ہے اور تیرا مختلف طرح کے ٹیکس جو ہے نا اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا بل بڑھ جاتا ہے تو پچیس ہزار روپے سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ کے اوپر انکم ٹیکس بھی لگ جاتا ہے بجلی کے بل کے ذریعے ہی چاہے آپ ایکزیمٹیڈ ہیں آپ کی امدر ہے یا نہیں ہے مطلب انکم ٹیکس تو آپ کو لگتا ہے خاص سلیپ سے آپ کی انکم اوپر جاتی ہے کہ سالہ نا آپ مطلب چھے لاک یا آڑ لاک روپے کماتے ہیں تو آپ کو پھر ٹیکس دینا ہے لیکن بجلی کا بل آپ کا پچیس ہزار سے اوپر ہو گیا تو آپ کے اوپر انکم ٹیکس لگ جائے گا وہ آپ کو بجلی کا بل اور آپ کی چیزیں نکلوانا شروع کر دے گا تو یہ بنیادی جو ہے نا وہ چیز جو کھیلی گئی ہے اس کے ساتھ یہ اب اس سے نکل گئی ہے عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے دوسری اس میں کچھ چیزیں اور ہیں سال کے طور پر سپیشل بجلی کے بل کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو لائن لاؤسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو تقسیم کار کمپنیز ہیں انہوں نے بیسیکلی جو اپنی ناہیلی اور اپنی جو میس مینجمنٹ تھی اس سب کا بوجھ بھی عوام کے اوپر ڈال دیا اور اس کے اندر سارے ادارے مطلب اس میں ملک کی عدلیہ اس کے اندر جو ہے وہ نیپرا جیسے ادارے جو بیسیکلی بنے تھے جب تو سالفین کے تحفظ کے لیے لائن لاؤسز کا مطلب جو راستے میں بجلی جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہے لیکن اس میں وہ ذرا کھول دینا کیا کیا کندے والی بجلی ایک تو کندے والی ہے میں چوری کی بات نہیں کر رہا مطلب دیکھیں یہاں سے بجلی بن رہی ہے فرض کریں کہ ہمیں ایک اسے کریں کہ سو میگا وارڈ بجلی کسی جگہ سے بن رہی ہے اور جب لوگوں کے گھروں پہ پہنچتی ہے تو ہماری تاریں گرم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے بجلی ضائع ہوتی ہے کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ تار ٹوٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بجلی ضائع ہو رہی جو آئی نہیں رہی اس کا بھی خرچہ وہ اسی کے اندر ڈال کے لوگوں کے اوپر دے رہے ہیں چونکہ بنانے والا کونے بجلی وہ وابڈا ہے پاکستان میں وہ بناتا ہے وہ بیسکلی جب بیج دیتا ہے تو وہ آگے کس کو دیتا ہے ڈسٹیبیوشن کمپنیز کو بیج دیتا ہے آئیس کو پیپ کو فلان 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 ان کو وہ بیج دیتا ہے تو یہ کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ یہ جتنی بجلی وابڈا سے لے رہی ہیں بیسکلی لوگوں سے اس کا بل وصول کرتی ہیں آگے سے آپ جتنی خرچ کر رہے ہیں اس کا بل نہیں آپ سے وصول کیا جاتا پہلی چیز تو یہ ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے یہاں پہ کہ آپ کی جتنی اشرافیہ ہے ہماری نوکر شاہی کی شکل میں وہ سب کی بجلی فری ہے وہ عدلیہ میں بھی ہے وہ بھی لائنز آسیز میں آ جاتی ہے اس کا بھی بل آپ نے بھرنا ہے ان کا بل بھی آپ بھرتے ہیں اچھا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بلی نہیں دیتے آپ اٹھا کے دیکھیں پچھلے کچھ دن پہلے آئسکو کا ایک آیا تھا کہ اس میں وزیراعظم ہاؤس اس میں جو ہے نا وہ پریزیڈنسی اس میں کینٹ بورڈ فلانک اور جو ہے جو باقی بڑے بڑے ادارے جن کی بجلی کاٹنے کی ان میں ہمت نہیں ہے ہمت نہیں ہوتی یہ سرکاری جیسے بھی ہے مطلب وہ مینج ہو جاتے ہیں تو وہ چوری ہو جاتی ہے وہ بھی عوام کو دینی پڑتی ہے وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا اس کے پھر اس بجلی کی اس طرح سے اس کی قیمت کو بنایا جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری تقریباً 35% جو ہے نا جو بجلی کی کل مقدار ہے اس کا کی جو قیمت بنتی ہے اس میں 35% 35% جو ہے capacity charges ہیں capacity charges کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں بنانے کے لیے بنائی فرض کریں کہ private ائی پی پی ہے independent power producer جو company تھی آپ نے register کہا کہ ہم پانچ میگا وارڈ جو ہے نا وہ بجلی بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تو حکومت نے آپ کے ساتھ مائدہ کیا کیا آپ اس میں مل ملا کے یہ پورا مافیا تھا انہوں نے کیا کیا کہ فروغ صاحب سے کہا کہ پانچ میگا وارڈ ان کی بجلی بنا رہے ہیں تو چونکہ خریدار صرف میں ہوں اور کوئی خرید دے گا تو نہیں آپ سے بجلی میں نہیں خرید نہیں یا جو ہے نا جو نیشنل گریڈ ہے اس نے خرید نہیں ہے تو اگر آپ سے بجلی ہم نہیں لیتے تو پھر آپ کا کیا ہوگا ہم ایک آپ کو capacity charges بے کریں گے کہ آپ کے پاس پانچ میگا وارڈ یا دس میگا وارڈ کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کے ہم آپ کو fee month جو ہے نا اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے وہ دو کروڑ روپیہ دے دیا یا پانچ کروڑ روپیہ دے دیا اور پھر باقی جتنی بجلی خریدیں گے وہ اس rate پر خریدیں گے وہ آپ خریدیں یا نہ خریدیں یہ ہم آپ سے یہ اتنے پیسے آپ کو ملتے رہیں گے اچھا اس کے اندر کچھ یہ ہے کہ اس میں بہت سارے گھپلے ہیں مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ کپیسٹی چارجز شو کی ہوئی ہے وہ اصل استعداد سے کئی گنا زیادہ کی ہوئی ہے اور آپ اس کے کپیسٹی چارجز کر رہے ہیں پھر کچھ یہ ہے کہ ہمارے جو ہائیڈرل ریسورسز ہیں جہاں سے بجلی دو یا تین روپے یونٹ پڑ رہی ہے اس کو کم بجلی بنائی جاتی ہے وہاں پہ ان کے ٹربائنز بند رکھی جاتی ہیں اور جو آئی پی پیز ہیں ان سے بجلی خریدی جاتی ہے پیچھے پورا بزنس موڈل ہے اور اس سارے کو کر پھر موڈل 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 جو ریاست نے بنیادی چیز آپ کو دینی تھی جیسے روٹی کپڑا مکان بجلی بھی بیسک نیسیسٹی بن گیا اس کی آپ کو پروائیڈ کرنا تھا اس کے لیے جو ایسے اقدامات لینے انیشیٹیو لینے تھے کہ آپ کو پروائیڈ بھی کی جائے سستے داموں کی جائے اور پاکستان میں ایسے ریسورسز ہیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نیچرل کپیسٹری بلٹ کی ہوئی ہے کہ دوسری طرف جو بھی کمپنیاں جو بناتے ان کے ساتھ آدھا تیرہ آدھا میرا نصف اللی و نصف اللک و حازہ قوم جاہلون یہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے لیکن خیل صاحب بھی جیسے آپ نے جاہلون کہیں یا آجزون کہیں جو بھی دونوں چیزیں میں بلکہ ایس میں تھوڑی سی ایک صرف چیز یہ ایڈ کر دوں کہ اس وقت بھی کرے ان کے ساتھ جو کیپیسٹری چارجز کے جو مائدے تھے ان کو ریوائز کرے کہ بھائی جب پوری قوم کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی دیں ہر بندہ تو وہ بھی قربانی دیں انہوں نے عربوں کھربوں کو مال جیتنا لگائے تھے ان کے ساتھ ریوائز کرے تو یہ عوام کو کم سے گمبی بیس سے پچیس فیصد بجلی کے اوپر بغیر ایک پیسہ خرچ کیے یہ ریلیو دے سکتے ہیں صرف اور لائن لاؤسز ختم کر دیا جائے اور یہ جو کیپیسٹری کے جو مائدے انہوں نے کیے ہوئے ان کو ٹھیک کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ جتنی آپ کی ہائیڈرل کی کیپیسٹری ہے اس کے مطابق آپ بجلی بنائیں گے ایک سکتے در تی بیمانی ہیں ایک آپ صرف اتنا دیکھ لیں چلیں وہ تو بات کی بات ہیں تحقیق چاہیے ہوگی یہ ہوگی آپ بجلی کا بل اٹھا لیں سیدھی آپ کو چیزیں نظر آئیں گے جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کتنی بدنیتی شامل ہے کتنی بے ایمانی شامل ہے کتنی بددیانتی شامل ہے کوئی کاروباری اصول اس کے پیچھے نہیں آ رہا ہوگا میٹر کس کا ہے جی جو بھی جنس پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ناپنے کا آلہ اس کا ہوتا ہے ناپنی یا تولنے کا آلہ اس کا ہوتا ہے ترازو ہے یا پیمانہ ہے تو اس کا ہوگا وہ چیز ناپ کے جس سے دے گا آپ کو لیکن یہ بجلی جس کو ناپنے کے لیے سارف کو اپنے آلہ لے پیمینٹ کرنی پڑتی اور پھر کرائے میٹر بھی دیتا ہے پھر اس کا کرائے بھی دیتا ہے یعنی یہ کون سی اس کی کوئی تک بنتی ہے یعنی صرف آپ اسے کھول لیں تو آپ پتہ لگ جائے گا پھر اس میں اور کیا کیا شامل کیا ہوئے مختلف چیزیں شامل کی ہوئی ٹیکس کی پیٹی کی فیز نی لم جی لم بھی ہم پیس ہوئے کسی نے یہی مزاق کیا تھا لیفٹ والا آدھسا تو اس کا سرچارج بھی شامل بھی بل میں فیک بنا کے یہ سرچارج بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا خرچہ ہوتا وہ بجلی کچھ ہے یہ ہمارے جو لائن لائسز ہیں سلور کی تارے ہیں یہ پہلے تانبے کی تارے تانبہ جب مہنگا ہوا تو کہیں کسی کو خیال آیا ہم اس ماملے میں تو ہم بہت ہی سوچ رکھتے ہیں تو کسی کا خیال آیا کہ یہ سستہ ہے سلور تو اب سلور کی تارے استعمال کرنے کے تانبے تارے اتار کے سلور کی تارے لگائیں گے پھر وہ اتنی تو آخر تانبہ کہیں بکا نا بک گیا اور وہ سکرائپ میں بک گیا لیکن خلص اس میں سوال اور جو بک گیا وہ گیا کسی کو ملکہ وہ پیسہ کدھر گیا نا یہ تو جیسے وہ ابھی ملک صاحب کے پیسے جو آئے تھے انگلستان سے اور وہ چلے گئے کہیں اسی طرح وہ تو پتہ ہی نہیں کدھر گئی اس کا کوئی نام بھی نہیں لے گا تیہ در تیہ جو بیمانی آئے آئے میں خلص عوام دیکھیں ابھی جس طرح دو تین سال سے پیچھے جو خیر یہ تو معاملہ کافی سالوں کا ہو گیا تو مہنگائی کا بوجھ ہے اب صرف بجلی کا مسئلہ نہیں ہے صرف ہر چیز بجلی اور پیٹرول اور ڈالر اور ساری وجہ سے مہنگی ہوگی ہے اب آپ نے جیسے پہلے کہا کہ یہ احتجاج اس کا فائدہ کچھ دوسرے لوگ بھی اٹھار لیں تو عوام اپنا ایکسپریشن نہ کریں وہ گھوٹ گھوٹ کے اب بس ہو جاتی ہے بس ہوئی ہوئی ہے اب بجلی کا مسئلہ سیٹل کر بھی لیں گے اس ریلیف دے بھی دیں گے کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس سطح پہ جا کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ سیاستدان ہم نے ہر پارٹی دیکھ لی کہ وہ تو انہوں نے ایڈجیسمنٹ کی ہوئی ہے وہ مکمکہ کر بیٹھ ہوئے پیچھے عوام عوام کے پاس لیڈرشپ بھی نہیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک حجوم ہے اب اس کا پروز اور چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم اواز اٹھاتے نہیں اتجاج کرتے اپنے حق گئے پھر یہ کہ مہلے میں پتا ہوتا ہے اگر کسی کو کفلانہ بندہ چوری کر رہے ہیں اب پتا چلا کہ اس کا بل مجھے دینا پڑتا ہے تو اس کی شکایت بھی لگائیں گے تو یعنی یہ بھی امکانات ہیں کہ اس چیز سے ہمارا نظام امپروو ہو بہتر ہو اس کے بھی امکان ہے پھر یہ کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ بعض جگہوں پہ اعتجاز شروع ہو گئے اور اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا اور طرح سے ہو رہا ہے کہ بجلی کا بل نہیں دیتے اگر اس سارے ظلم کو دیکھ کے کوئی کہتا بجلی اخلاقی طور پر تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے شاید آہستہ بات ادھر چلی بجلی کا استعمال چھوڑ دیا جائیں چیزیں سوچی جائیں کوئی سولر کوئی استعمال کر لیں جو نہیں کر سکتا ایک دو پلیٹیں لگا لیں دن کا نظام چلائے اپنا رات کو چلیں پرانے زمانے پر آجائے باپس لالٹین پر آجائے یا کچھ نہ کرے جلدی سو جائے یعنی یہ خودکوشی کرنے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میٹر کٹوال ہیں یہ ایک آدمی کو خودکوشی کرنی پڑ رہی ہے تو اچھا یہ جو لوگ تھوڑا بہتر معاشرے میں جن کا مقام ہوتا ہے جو بل پے کر سکتے ہیں وہ اگر یہ انیشیٹیو لیں کہ وہ پہلے بجلی استعمال کرنا ترک کر دیں تو غریب آدمی کی جان بچا سکتے کہ اس کے سامنے ایک مثال ہوگی گیا اور فلانے گھر میں بھی بجلی نہیں استعمال ہو رہی ہیں ان کا گزارہ ہو رہا ہے تو ہم بھی تو بجلی کے بغیر گزارہ کر سکتے ابھی تو مسالی کوئی نہیں ہے تو پھر بندے کو خود کوشی کرنی پڑتی ابھی وہ جو کل کا کوئی واقع ہے کسی نے پول پر چڑھ کے چھلانگ لگا لی ہے زہرہ سات اٹھ ہزار پر اگر آپ کے پاس نہیں بل سات اٹھ ہزار کا آگیا ہے گریب آدمی کدھر سے دے گئے یہ تو نہیں کہہ سکتے بجلی کار دو یہ تو ابھی ہمارے تصور میں ہی نہیں ہے بجلی کے بغیر بگیر چلے میں جاتا جاتا ہے یہ ایک عام جونپڑی کی بات کر رہا ہوں نا ٹھیک تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہتر سیاسی تحریک کی صورت اختیار کر لیں ہم کسی نئی سیاسی جماعت کی صورت میں منظم ہوں نیا پریشر گروپ بنے تو اس کے بھی مکانات ہیں وہ پھر لوگوں کے مسائل حل بھی ہوں اس کے ساتھ نظام مسلط کر دیں ڈکٹیٹرشپ ننگی ڈکٹیٹرشپ انارکی ہو گئی ہے فساد ہو گئی ہے تباہی پھر گئی ہے تو اب ہم نے یعنی جیسے نائن الیون کے بعد امریکہ نے سٹپس اٹھائے تھے جیسے ای پی ایس کے بعد ہم نے جس طرح کی چیزیں کی تھی تو اب نو مئی کے بعد تو ہو سکتا ہے کوئی اسی بہنے کی تلاش میں ہو کہ سیاستدان تو اچھے لوگ نہیں ہوتے تو پھر نیک لوگ آجائیں مرد مومن مرد حق قسم کے لوگ آجائیں نہیں تو سیول ڈیس اویڈینس کے مقابل آپ کیا سیول نہیں وہ جو بات ہم کرنا ہیں فرض کریں آپ یہ کہتے درخواست دے دیتے کہ میں بجلی نہیں استعمال کرنا چاہتا میرا میٹر بند کرتے میں نہیں کرنا چاہتا بس آپ اپنی بجلی منقطع کرنے تو یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے یہ بجلی استعمال کرنا کوئی آپ پر فرض نہیں ہے آپ کہتے میں ایسے گزارہ کروں گا تو یہ ایک بجل نہیں دے سکتا وہ بھی ان کے ساتھ شامل کلب بڑھتا جائے گا ایک سو دیس ایک سو بیس یہ ہوتے جائیں گے ادھر جو ہے جہاں پہ یہ سارا فنڈ جاتا ہے تو نظام ہستی چلتا ہے وہاں تو دیفیسٹ ہو گیا نا آپ چائے چوری کریں چائے آپ بل نہ دیں یا آپ اپنی بجلی منقطع کر دیں وہاں پہ نقصان وہ پیہ بھاری ہو گیا لہذا اب انہیں اپنے نئے فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگانے پڑیں گے جو کنزیومر ان پہ لگیں گے آپ تو کنزیومر لسٹ ہی باہر ہو گئے لہذا اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں کا جو ہے نا وہ قوت برداد جواب دے گی تو سو اس دفعہ تھے تو دو سو ہو جائیں گے یہ یوں بڑھتا رہے گا ادھر وہ ان کو اور بڑھنا یعنی ایک وشیس سرکل سٹارٹ ہو جائے گا یہ تحریک بڑھتی چلی جائے گی پرانے طریقے زندگی بس گئے ٹیلی ویون نہیں دیکھیں گے یہ نہیں کریں گے اپنی مطلب اپنی لکجریز کو دو مہینے میں سسٹم ٹھیک ہو جائے گا کیا بات کرتے ہیں خالی صاحب اس میں ایک چیز کروں کہ یہ جلی انیس سو نوے کی جو دہائی تھی اس میں امریکہ میں ایک مومنٹ آئی تھی آف گریٹ لیونگ مومنٹ جسے کہا جاتا تھا وہاں پہ مختلف سٹیٹس میں انہوں نے کیا یہ کام کہ انہوں نے متبادل کیے کہ گھر کیسے بنائے جائیں کیسے جو ہے اس کے پر بجلی کے بغیر کم سے کم بجلی استعمال کر رہا جائے اس وقت یہ بندہ لے لی جماعت لے لے تو اس سے بہت بڑی کام بھی مر سکتی بلکہ خالی میں ایک چیز اور سمجھ رہا ہوں آپ کی بات سنتے ہو مجھے میرے ذہن میں آئی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے کمیٹی ڈالنے کا چکر ہوتا سولر کے اوپر شفٹ ہونا اس وقت بہت مشکل ہے کہ پانچ شے لاک روپیہ ہے لیکن اگر سو لوگ دو سو لوگ مل کے کر لیں ہو سکتا ہے یہ بڑا آسان سی بات ہے میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دیاتی علاقے اس میں رات کو بجلی کا کوئی کام نہیں ہے نہ انہوں نے ایسی استعمال کرنے ابھی دس دنوں کے بعد وہ چھت پہ سونا سیکیور ہو جائیں رات کو پنکھا بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے ان کے بجلی کا استعمال کیا ہے کوئی موٹر وغیرہ کا استعمال ہے یہ سارے کام فرض کریں ابھی تو بجلی چھوڑیں نا تو متبادل خود بہت آتے چلو اس سال دانے بکے تو چار پینل لے لیے آپ نے وہ لگا لیں کوئی اس کے لئے صرف آپ وہ کر لیں جی کوئی کیا ہوتا ہے بیٹری لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دن کو آپ اللہ کا سورج ہے اس کی روشنی سے مناقص بجلی لے لیں اب آپ دیکھ لیں آپ دی سی پنکھ بھی مل جات ہے ساری وہ چیزیں ساری وہ لے لیں بیل وہ لے لیں بیل 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 آپ کی جو روشنی کی ضرورت پوری کر دیتے بہت چھوٹی سی بیٹری کے ساتھ بھی بلکل چھوٹی سی بیل بیٹری کے ساتھ لیکن بیل فرض یہ نہیں ہے چلیں دن کا مسئلہ آپ فریج بھی چل جائے گا جو آپ کی ضرورت ہے اسی طرح کی اسطری رکھ رکھنے وہ بھی چل جائے گا لیکن ان ساری چیزوں کے بغیر بھی گزار ہو سکتے تو یہ آہستہ آہستہ ہو اس کے اوپر اور اس میں یہ جب ہوتا دیکھیں گے دو تین مہینے میں یہ ہو رہا ہے تو جو لوٹ کے کھانے وہ کہیں گے سب کچھ جاتا دیکھئے تو آدھا دیجئے بانڈ وہ بل آدھے ہو جائیں گے لیکن اس پہ انیشیٹیو لینا اور چیز کرنا یہ کرنا پڑے گا میں تو سیریسلی سوچ رہا ہوں میں نے مہین تو لانچ کر دی دیس گھر ہو گئے جس دن تو دلچسپ بات میتابی سے پوچھتا ہوں کہ جیسے جیل کے احوال ازرائی تفنن نہیں لیکن ہمیں انسپیریشن تو خاص پر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں انہیں اپنے لیڈر سے جیل میں گرمی برداشت کر سکتے تو آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر سکتے اتنا تو کرو یار نہیں ایک اچھی دیکھیں نا کوئی اچھی انسپیریشن مل سکتی ہے اور اسے ہم کوئی ایک اچھا وہ لے سکتے ہیں تو اس کو لینا چاہیے ہماری اس بات کے نتیجے پی ٹی آئی کا سارا وہ چیزیں چینج تو ہو رہی تھیں پارٹیز بھی ڈیویلپ ہو گئی بڑے بڑے راز بھی افشاں ہو رہے ہیں گھر کی چیزیں بھی آ رہی ہیں سامنے پی ٹی آئی کا مستقبل خان صاحب کا مستقبل سر بڑا لیڈر نہیں بن گیا جیل میں ڈال لیں کے بھائی بھائی سالہ جدو جوت تو انہوں نے کی تھی اور اب وہ واقعی لیڈر بنتے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جیل میں کہتے ہیں کہ جانے کے بعد دو نتیجے ہوتے ہیں یا تو بندہ صدر جاتا ہے یا وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ ہاتھ سے جاتا ہے تو اب خان صاحب کے لیے ہماری دعا تو یہ ہی ہے کہ وہ نکلیں تو صدر کے نکلیں وہ ریاکشنری نہ ہوں وہ سمجھیں چیزوں کو سمجھیں کہ یہاں کے معاملات کیا ہیں کون لوگ چلاتے ہیں کون سے وہ چور چور کی گردان اور میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گا اس سے باہر نکل کے ایک سیاسی لیڈر اگر بن جائیں تو میرے خیال میں یہ بہت حسل حفظہ چیز ہوگی اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر جیل میں جاتے ہیں وہ جیل میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ان کی ڈیل نہیں ہو جاتی سوائے ایک ظلفکار علی بھٹو صاحب کا ایک مسئلہ کچھ اور ہو گیا تھا کہ ان کی انہ زیادہ تھی اور وہ اپنے جو اس کی تھی اپنی پاپولارٹی کے زوم میں اتنے مبتلا تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر مجھے قتل کیا گیا تو وہ لیکن میرے خیال میں ان کے لئے بھی اپشن اویلیبل ہو کار ڈیل کے لئے کسی طرح سے دوسرے بھی کوشش میں ہیں کہ کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم کسی طرح سے کوئی کمی جو ہے نا دکھائی دے کہ جس کی وجہ سے کسی اور طرف جو ہے نا وہ انہیں رخ کرنے کی ضرورت پیش ہے لیکن برحال یہ اپشن تو ہے کہ کسی بھی وقت آپ ڈیل کریں اور آپ باہر آ جائیں وہ نواز شریف بن جائیں آپ چلے جائیں کچھ عرصہ سعودیہ میں گزاریں یو اے ای میں گزاریں اور پھر اس کے بعد واپس آکے پھر دوبارہ سے آپ خود نہیں آپ اگر نہیں بھی آ سکتے تو مسئلہ نہیں آپ کا بھائی بتیجہ دوسرا تیسرا وہ آگے اگزار کر لے تو مستقبل جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے باقی یہ ہے کہ ایک جو غلط فہمیہ تھی خان صاحب نے بہت جلدی پان لی تھی مضا مضا ہمت انقلاب آ جائے گا یا مضا اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو نو مئی کی بات کر رہے تھے خالد صاحب نے کی تھی تو نو مئی سے پہلے تو ان کا زوم ہی کچھ اور تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ہر جو ہے نا وہ کورکوانٹر کے باہر ایک ایک لاکھ لوگ جمع ہوں گے اور اتنے لوگ جی ایس کے باہر جمع ہو جائیں گے اور انقلاب آ جائے گا یہاں پہ مطابق ایس میں ایک جینین جو نا وہ پولیٹیشن جو نیچے سے اٹھ کے گیا ہوتے ہیں اسے ساری رگ کا پتہ ہوتے ہیں اس کا آتھ نبز کے اوپر ہوتے ہیں پاؤں زمین کے اوپر ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ایک جو گملے میں تیار شدر لیڈر ہوتے تو اس کا مسئلہ اسی طرح ہوتے ہیں وہ ہواہوں میں ہوتے ہیں اور اونچی ہواہوں میں ہوتے ہیں اور یہ پھونک اس میں بھری گئی ہوتی کہ قدم بڑھا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے انجام ہوتے ہیں یعنی یہ صرف خان صاحب کی بات نہیں ہے آپ اگر اسلامباد میں مولانا عبدالعزیز صاحب کو دیکھیں تو کیا تھا ان کو بھی تو مبشیرات ہی تھی مبشیرات کیا ہیں یہی چیز ساری ان کو بھی لگتا تھا کہ فرشتے آئیں اکسیجن مارکس دیکھے چلے گئے اصل میں وہ فرشتے انورٹیٹ کاماز میں تھے فرشتے مبشیرات یہ ادھر یہ وہی فرشتے ہیں جو وہ ڈال کے بیچے ملائی عالی سے نہیں مبشیرات آرہی تھی یہ بیت لطیق سے آرہی زمینی خدام بیت مامور ادھر سے آرہی تھی مبشیرات اور یہ زمینی فرشتے لے کے آرہی تھے مبشیرات جب پکڑے گئے وہ مشہور ٹی وی والا انٹریویو تھا اس نے کہا ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ شدید ریاکٹ کرے اب میں جو باہر طاقت کے مظاہرے دیکھیں تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہاتھ کے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ یعنی اب اس میں سیکھ تو بندہ جاتے ہے کوئی شک نہیں میرا یہ خان صاحب کی عمر تریتر سال یہ بہت ہے نواز شریف جا کے دس سال جدے میں رہ کے آگیا تو اب اس کے دس سال تھے تو رہ کے آگیا گیا تریتر سال کے بندے کے کتنے ہوں گے سسٹم کا اپنا ایک پیہ ہے جب نیچے چلا گیا اس کو اوپر آنے میں وقت لگے گا تو وہ ٹائم آپ کے پاس ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کی بنیاد ہے وہ ایک فین کلب کی صورت میں خان صاحب کی ذات کے گردی کمتی انہوں نے اپنی کوئی سیکنڈ یر لیڈرشپ پیدا ہی نہیں کی جو لوگ ان کے قریب تھے سارے آج نہیں ہیں جو لوگ شروع میں ان کے قریب تھے ان میں بڑے جوش جذبے والے لوگ مختلف لوگ تھے ان کو خان صاحب نے خود قبول نہیں کیا جب ان کے ساتھ یہ شاہ محمود قریشی آئے ہیں اور اس طرح کے لوگ جب قریب آئے ہیں تو پھر وہ ان کی نظر میں وہ کم تر لوگ ہو گئے کیونکہ وہ تنقید بھی کر لیتے تھے ان کا اس تحریک کے ساتھ ایک وفادارنہ تعلق تھا تو وہ اس پہ پریشان ہوتے تھے خان صاحب کو کھلنا لگ گئے سب سائلائن کیے گئے تو یہ لوگ ان کا کیا ہے اب آپ دیکھیں نا ہر ایک آدمی اس چکر میں خان صاحب کے جو بھی ایسٹس ہیں سیاسی ہیں یا معاشی ہیں ان پر قبضہ کیسے کر لیں ابھی تو یہ دوڑ لگ گئے ان کو گیپ کو کیش کیسے کر نا ہا نا کوئی چاہتا ہے کہ اس کے میں جو بھی فالوئنگ ہے وہ میری طرف کنورٹ ہو جائے کوئی چاہتا کوئی اپنی فیسوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ کیس بڑھتے رہیں تاکہ میری فیسیں بڑھتی رہیں اب جس نے پہلے دن ہی زمان پار اپنے جائے اس میں ایک چیز یہاں پیدا ہوتی ہے کہ خاص طور پر دیکھیں عوام ایک امید تھی اس امید کے بلبوتے پر ایک ایسا طبقہ جو بلکل ایک لا تعلق سا طبقہ تھا وہ سسٹم میں اس نے دلچسپی شروع کی اس نے ووٹ کیا ہم نے یہ دیکھا برحل ایک ٹرینڈ تو تھا اس ٹرینڈ نے وہ چیز کی اس سارے فنومنہ کے بعد وہ پرانی پارٹیاں تو پہلے پھٹی ہوئی تھی یہ جو طبقہ ہے جس کی آپ بات کریں یہ کون سا طبقہ ہے یہ محمی ڈیڈی طبقہ تھا جو الیکشن پراسس میں جس کی دلچسپی نہیں تھی یہ سارے آپ چاہیں انہیں انوسینٹ کہیں یا آپ انہیں سیاسی جائل کہیں ان کو کوئی سیاست کا شعور نہیں تھا اس لئے امیدیں باندھنی تھی اس پراسس سے یہ ہو نہیں سکتا یہ تو امرونر ہو رہے تھے یہ لوگ ساتھ شامل کر کے آپ چینج لے کے آوگے اور ریال چینج لے کے آوگے شامل کے ساتھ جہنگیر ترین کے ساتھ راجہ ریاض راجہ ریاض ملک ریاض کے ساتھ ٹھیک ہے راجہ ریاض تو چلیں چھوٹی چیز ہے ملک ریاض کے ساتھ ان لوگ اس کے ساتھ اور پھر جنرلوں کے ساتھ مل کے چینج لے کے دیکھنے والے لوگ تھے یہ سب شیخ چلی چلیوں کا مجموعہ تھا اور وہ چیز ابھی بھی ان کے اندر سے نہیں ختم ہوئی ابھی بھی دیکھیں جس طرح چیزیں وائرل ہوتی ہیں خان صاحب کو رہا کر دیا گیا اس کا کوئی امکان آپ کو لگتا ہے لیکن یہ کہ اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کو دیکھا ہو ہے دس ملیون لوگ دیکھ چکے ہوئے ہیں اب وہ پیچھے اس کا کال آگی ہے کس ملک صدر کی جہاز تیار کھڑے ہے امریکہ نے مداخلت کر دی ہے کہ خان کو چھوڑو اسرائیل نے یہ کر دی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک کروڑ لوگ اس شہ کو دیکھ چکے ہیں کیا شہور ہے ان کا بلکل ایک ایسی بات ہے پاکستان کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے آپ کہ گیارویں نمبر کے بیٹس میں نے آکے چھے گنو پہ چھے چھکے لگا کے پاکستان کو جو بنایا گیا جو ہمیشہ موجزے کی انتظار مرد از غائب ایک بندہ آئے گا غائب سے آئے گا سارا کچھ ٹھیک کر کے چلا جائے گا میں آپ کو بتاؤ چند دن پہلے ایک ریلیٹیو ہیں تو ان کے گھر گئے ایک جملہ کہہ دوں یہ چیز ہماری مذہبی جماعتوں میں میں اس کی بات کر ریلیٹیو ہاں گئے ہم لوگ شہر سے باہر تھے تو ان کے آگے ایک دوست آئے ہوئے تھے ان کے گھر میں وہ پی ٹی آئی کے اہمینے رہے تھے اور اخلی دفعہ کہ ٹکٹ ہولڈر تھے اور گھر سے بھاگے ہوئے تھے اس لیے جو ہے آج کل حالات ٹھیک نہیں بڑے چودری بندے بڑی زمینے شمیل ہیں لیکن ان کی صورتح یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا وہ ان کے ہاں رہ رہے تھے جن سے ملنے ہم بھی گئے تو وہاں پہ ان سے بات ہوئی تو میں حیران رہ گیا کہ جو بندہ ایم این اے رہا کہا کچھ میں نے کہ دیکھیں بعد یہ ہے مبشرات اب بھی ہیں مبشرات ہیں آپ خالی سب اندازہ کریں کہ میں انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ بھائی آپ دیکھیں یہ لمبا چلنا یہ ٹیسٹ میچ ہے یہ ایسے نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے اپنے آپ کو بہتر کر لیں اگرچہ میری پہلی ملاقات تھی لیکن تھوڑے سے معاملات کو اپنے ٹھیک کریں یہ اتنی جلدی ختم ہونے نہیں تو جو بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں اور اپنی چیز کو منیج مسئل باور کیار کر میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ ایک بندے کوئی ریال جو پکچر ہے وہ ہو جانے چاہیے چاہیے کسی بھی حوالے سے کوئی تعلق ان سے ایک بنا ہے تو وہ انہیں لیکن وہ بار واقع ہے نہیں آپ کو نہیں پتہ یہ اندر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بیس دن آج اس بات کو گزرے ہوئے بیس تیس دن گزر چکے ہیں یہ ہمارا مزاج ہے قومی مزاج ہے ہمارے لیڈر وہی لیڈر سمجھا جاتے ہیں جو مایوس نہیں کرتے وہ امید دلاتے اور امید کیا ہوتی ہے اس موڑ کے آگے منزل ہے آگے منزل دور تو ہے یہ فوجی سٹائل بھی جرنیل بھی اسی طرح مایوس نہیں ابھی تو آیتیں بھی پڑھنا شروع کر دی ہیں چیف صاحب نے معیوس نہیں ہونا ہے بس آگے منزل ہیں یہ تمام سیاسی لیڈر بھی کرتے ہیں ابھی بھی وہ کیا ادھر بھی کیا ہے نواز شریف آئے سب ٹھیک ہو جائے گا قاضی حسین خود گھڑا ہے سارا خود شروع کی ہیں جھوٹ اور اتنی دفعہ سنایا ہے کہ نتیجے میں اور کسی کو یقین ہو یا خود کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہنے والا ہیں اور یہ بس علمیہ بن جاتے ہیں اب آپ اسے لاکھ اس کے سامنے حقیقت کی تصویر سامنے رکھیں وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھے گا یا آپ کی باتیں بری لگیں بری لگیں گی گی گالیم پر اتر آئیں گا کہ بھئی آپ یہ کیا مایوسی پھلانے کی باتیں کرتے ہیں چیک پھتا بھئی بس تو یہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری جماعتوں کے ساتھ کسی درجہ میں اگر دس کو نہیں پتا تو دو چار کو پتا بھی ہوتا ہے ایس سارا کھیل ہو رہے ہے یہاں کسی جو لگتا ہے ایک کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں پورے یقین کے ساتھ کنوکشن کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا آج خالی صاحب آج کے دن میں جاوید وہ جو سنیریو ہے وہ بہت کلیر ہو جاتا ہے بڑی واضح طور پہ کہ یار ایک بندے نے جو اس کے بس میں تھا اس نے کہہ دیا لیکن اس وقت کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا اس کی بات یں خصوصاً پی ٹی آئی والے جو تھے آج بتائیں باجوا صاحب کی باتیں ہو نیک جس کی پتہ نہیں جس کا باپ ایک ہو مہ نیک ہو ہے اس ہی باجوا کی قدر سمجھ میں آتی ہے ریل شریف صاحب تھے آج میتابی خاص اور پہ ہم آخری سیگمنٹ پہ انڈیا کے حالات کے حوالے سے دو واقعات خاص اور پہ جو انڈیا کے اندر ابھی جو میواد کے علاقے میں جو فسادات مسلمانوں کے ساتھ جو بڑا پور امن علاقہ تھا لیکن یہی ایک ٹریٹ ہمیں پاکستان میں بھی اقلیوتوں کے ساتھ نظر آتا ہے بہت سے لوگ ان دونوں کو کمپیر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ اس خطے کا مسئلہ ہے یہاں بھی اقلیوتوں میں بھی ہوا ایک تو انڈیا والی چیز کو بتا دیں اور آپ دونوں سے پھر یہ question ہوگا کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اقلیوتوں کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں یہ کیوں اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں ایک تو چیز ہے کہ یہ آخری بات ہے کہ اقلیوتوں کے ساتھ کیوں شدت اختیار کر جاتے ہیں وہ کہتے کمزور کو دیکھ تو ہر ایک دل کرتا ہے گھسا آتا ہے ایک ہمارے لوکل مامرہ ہے کہ درڈے ہی دیکھی ساش لسے ہی دیکھی رو چڑھ جب آگے کوئی مکہ مارنے والا ہو مسکرات آتی ہے اور جب آگے کمزور ہو لسہ تو اس کو دیکھ گھسا آتے کومن سا فنومنا ہے بات صحیح ہے جو جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کی عددی اکثریت ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی گلتی کو سزا ملنی چاہیے تو ہوتی رہتی یہ گلتی لیکن انڈیا اور میرے خیال میں پاکستان کے کمپیرسن کرنا یہ زیادتی کی بات یہ اب دیکھیں نہیں وہاں پہ سارا کچھ حکمت عملی کے تحت ہو رہے ہیں یہ جو چیز تھی جس آپ نے ذکر کیا خصوصی طور پہ میواد کا علاقہ یہ میو جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی community ہے راجبوت جو tribes ہیں اس کے سب کاسٹ اور یہ میو جو ہے اس میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان یہ شدت پسندی کبھی بھی نہیں رہی یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ حتیٰ کہ 1947 میں بھی یہاں پہ فسادات نہیں ہوئے اس حد تک آپ دیکھ لیں کہ پورا برسگی رواہ دار مسلمان اتنے آپ انہیں روادار کہیں یا جو بھی کہیں کسی زمانے میں ان کے یہ رواج تھا کہ یہ نکاح جب کر لیتے تھے تو اس کے بعد یہ پھیرے بھی لیتے تھے یہ بجے ریفارمیشن کی تحریک تبلیغی جماعت یہیں شروع ہوئی تھی میواد کے علاقے سے اور یہاں کہ ہندو بھی بڑے دائیلیوٹڈ سے اور چونکہ ان کا کلچر بھی آپس میں ملتا جلتا تھا ایک دوسرے کے لیے رواداری بھی بہت زیادہ ہوتی تو یہاں پہ چلتا اور یہ آج تک دو ہزار تئیس تک یہ علاقہ واقعتاً ایک بہت پورا معنی علاقہ سمجھ جاتا تھا اب یہاں پہ ہوا کیا کہ یہ جو خاص ایک فساد ہے اس کی بیکراؤنڈ کو ہم ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں سمجھ آجائے کہ کھیل کیا کھیلا گیا اب دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر مختلف علاقوں میں مسلم کو فسادات یا اقلیت وں خلاف تشدد جو ہے وہ ہی ان کا جواز ہے تو وہ مختلف علاقے سے ہوتے ہوئے یہ ایک جگہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا باقائدہ طور پہ کہ یہاں پہ مسلم اکثریت بھی ہے اور یہاں کے مسلمان ہیں ان کو ذرا چڑھا جائے کہ یہ تو اکثریت میں ہیں ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے ایک ظلہ ہے نو نو جو ظلہ ہے یہاں مسلم اکثریت ہے وہاں پہ ہندو کی ایک تریڈیشن تھی کہ یہ شعبہ یاترہ وہاں پہ ہوتی تھی ایک مقصود دن کے اندر جلوس نکلتا تھا اور وہ کوئی دس بارہ علاقے جو مندر ہیں وہ دوسرے تیسرے سارے مندروں کا چکر لگا گیا واپس ایک جگہ پہ آ جاتی تھی اور یہ تریڈیشن سالوں سے چلتی آ رہی ہے کوئی نیئی چیز نہیں تھی اس دفعہ خصوصی طور پہ یہ ہوا کہ انہوں نے چلائی اس کی جو اندو انتحاب سنت تنظیم خصوصا وشوہ ہندو پریش جو ہے اس نے اس کی کمپین چلائی اور پورے جو نزدی کی ازلا تھا کہ راجستان سے اور اتر پردیش تک سے لوگوں کو لے کے آیا گیا بڑے پیمانے پہ ایک تو یہ کیا گیا یہاں پہ باہر سے لوگ اور وہ جو مقامی لوگ تھے جن کے جوش کے جو ہیں وہ جب یہ یادرہ ہوتی تھی تو وہ مسلمان وہاں پہ پانی پھلاتے تھے یا کسی نے کیلے وہاں پہ کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے سٹال ٹائپ لگا گئے تو چھوٹی چھوٹی سبیلیں سبیلیں لگائی جاتی تھی اس کے لیے اس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا اس دفعہ اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر باہر سے لوگوں کو لائے گیا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کی موب لنچنگ یہ میو جو مسلمان ہیں اس میں ایک چیز اور یہاں پہ ریلیٹ ہو رہی ہے کہ یہ مسلمان اور ہندو کی دونوں ان کا بنیاد جو ہے اپنا بنیادی پیشہ جو ہے دودھ کا کاروبار کرتے ہیں جیسے ہمارے گجر برادری جو ہے وہ کرتے ہیں ان کا بنیادی کاروبار تھا تو یہ جب سے بی جی پی کی حکومت آئی تو ان لوگوں کے اوپر بڑی انہوں نے سختی دیگر اسلحہ سے کہ جی گائے کی سمیکلنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مارا گیا تو وہ جو دو لوگ تھے جن کا خصوصا نام جو آیا جو اشتہاری بھی ہیں اور جن کے اوپر بقائدہ قتل کے ڈائریکٹ الزام ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ کے ان کو لنچ ان کی بقائدہ ویڈیوز آئیں کہ ہم آرہے ہیں ہم اس دفعہ یہ نکالیں گے کسی میں حمد ہے گھر میں مسلمانوں کے گھس کے ماریں گے اور دوسرا ایک تھا اس نے کہا جناب میں سارے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ اس کی ویڈیو میں تو وائرل ہو رہی ہے تمہارا بہنوی آرہا ہے جس کا حمد ہے تو روک کے دکھائے ہمیں اس قسم کا محول کیا گیا اور اس کے اوپر کسی نے کوئی اس تراغ سے وہاں پہ اشتہال پیدا کیا جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے نہ اس یاترہ کو روکا گیا نہ دوسری طرف سے کوئی سیکیور ارینجمنٹ تھا کہ دوسری طرف سے ان کا یہ کلیم ہے کہ پتھر مارے گئے اس پتھر مارے گئے حالات خراب ہو گئے اس کے بعد پورے میڈیا نے ہندوستانی خصوصاً ہندی میڈیا ہے اس نے یہ لیا کہ مسلمانوں نے ہندوں کی یاترہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے مذہبی انتہا پسندی ہے مذہبی انتہا بزندی مذہبی انتہا بزندی چونکہ وہ ظلہ وہ تھا جہاں مسلمان مسلمان نے تو عملہ کر دیا ہے آپ کیا کرنے آئے تھے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہتے نا کوئی سکھ مسلمان نے کہا تم گندے بہت ہوتے ہو اس نے کہا تم بھی گندے ہو اس نے کہا نہیں ہم تو بڑے صفائی پسند ہوتے ہیں تو یہ بتاؤ تم کم ناتے ہو روزانہ کتنا ناتے ہو اس نے کہا میں دن میں ایک دفعہ ناتا ہوں تو اس نے مرک مسلمان سے پوچھا اور تم ہم تو جمعہ کے جمعہ 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 تو آپ نے بات کس انداز میں کی اب یہ باہر سے لوگ آپ لے کے آئے ہیں جنہوں نے آکے یہاں اشتیال پیدا کیا ہے اس کا آپ ذکر ہی نہیں کر رہے آپ یہ کہیں مسلمان نے مذہبی شددت پسند نہیں حملہ کر دیا حتیٰ کہ وہاں پہ کہا ایک مندر کے اندر دو مسلمانوں نے دو ہزار ہندو کو ہوسٹیل کر لیا تو اس کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے مختلف جگہ سے بعد میں خود کچھ میڈیا اس میں کیا تو مندر کے انتظامیہ ہیں انہوں نے کہا باہر حالات خراب تھے لوگ ادھر آگئے تھے اس کے بعد شروع ہوئی وہاں پہ کچھ گاڑیاں جلی کچھ اس کے اوپر مسلمانوں کی کچھ مساجد جلائی گئی چھے سات مسلمان مار دیئے گئے ان کی دکانیں لوٹ لی گئی ان کا سامان نکال نکال سڑکوں پہ لاکر اسے آگ لگائی گئی بتا کہ اس کے جو نزدیکی ہے گرگاؤں جس گرگرام نیا نام دیا گیا ہے وہاں مسلمان بھاگ کے دلی کے ان محل میں چلے گئے وہ پورا علاقہ خالی ہو گیا یہ پورے اس پیٹرن میں اور میڈیا یک طرفہ پوری رپورٹنگ اس کے اوپر کرتا رہا پھر اگلے دن یہ ہوا کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے نا وہ قودی اس کے اوپر انہوں نے دو سو جس کو مرضی اٹھا لیا لیکن پھر انہوں نے ایکشن یہ کیا جو امودی سرگار کے پالیسی ہے بلڈوزر پالیسی جیسے کہتے ہیں وہ لے کے آئے بلڈوزر اور چار سو کے قریب گھروں دکانوں اور جو کاروباری بلڈنگز تھی ان کو مسلمانوں کی وہاں پہ تباہ کر دیا گئے اس میں خیر عدالت کی مداخلت پہ جب رکا تو چار سو سے زیادہ بلڈنگز برنہ تو پتہ نہیں کہاں تک جاتا لیکن یہ کہ چار سو کا مطلب یہ ہے کہ گھر گرے ایک مقدمہ گھر لی لیکن خیال سب میں اس کا ریلیشن جو جڑا والا واقعہ اس کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ یہاں دیکھا گیا کہ مسلمانوں نے جتنی آواز اٹھائی ہے اقلیتوں کے خط کے لیے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ ہوا جو اشتیال پسندی ہے اس حوالے سے دیکھیں اصل میں بات تو یہی سے شروع تھی کہ ان کا آپس میں کوئی کمپیرزن بنتا نہیں ہے وہاں پہ ایک ریاستی مشینری کے ساتھ ایک مسلمانوں کی اصل میں ایتھنی کلینزنگ کا آپریشن لانچ کیا گیا ہوئی ہے نسل کشی کا یہاں پہ ایک حادثہ ہوئی ہے اگر کوئی سازش نہیں تھی تو ایک حادثہ ہوا سازش اگر تھی تو بیرونی سازش ہوگی اور وہ جواز فرام کرنے کے لیے ہوگی اس کو جو مودی کر رہا ہے کہ کوئی نہیں یہاں بھی اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہے تو انڈیا میں بھی ہو رہے ہیں اس نہیں مذہبات کی میڈیا نے کی مسلمانوں کے ہر طبقے نے اس کی مذہبات کی اور صرف انہیں دکھانے کی مذہبات نہیں کی ہے واقع کی ہے اور لوگوں نے اس کا درد محسوس کی بورا جانا ہے اس ساری بات کو اور ان لوگوں کو کنڈیمڈ کیا ہے جو اس میں کسی درجہ میں ملووز پہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ فلائی تنظیم میں آگے بڑی ہیں انہوں نے جا کے سراج اللہ صاحب وہاں پہ پہ یہ بڑی ایک سگنیفکنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ دیکھیں جماعت اسلامی پاکستان میں ایک سب سے پرومننٹ اپنی کلاس کے اندر نیشنل لیول کے لیڈر تھے حکومتی کے علاوہ جو وہاں پہ خود گئے اور جو جماعت اسلامی کی تنظیم خدمت اس نے بغایدہ ذمہ لیا کہ ہم وہ گھر بنائیں گے اور اس پہ کام شروع ہو گیا اور اس کی چرچ کی مرمت وہ گھر جو ہے ان کو ری بیلڈ کر رہے ہیں اور اس کو تو اٹھائیں اب جو مسلمانوں نے یہ رواداری کا مظاہرہ کیا اور بائچارے کا مظاہرہ کیا اس کی کوئی رپورٹنگ آپ کو نظر نہیں آگی پھر اوپر سے تانہ یہ دیں گے کہ مطالعہ پاکستان دور آئے تو آپ کی خبریں دوری نہیں یہ کیا یہ باشنے آپ کو نظر کرو سے اور اگر ان کے خلاف کوئی بات جاتی ہے اور گالی دینے کا ملتا ہے یہ کہا جا سکتے بڑی گندی قوم ہے تو اس کو اٹھالو پھیلاؤ وائرل کرو یہ تو میڈیا کرو لے ان کے بھی تو کوئی دو لٹر لگانے چاہیے نا صحیح تو چلیں مطلب کمپیریزن تو ہے اور اس میں میرے خیل سے دیکھیں جیسے مطابعی نے بھی کہا کہ سارے مذہبی طبقات نے اگر مگر کیا بغیر اس کی مذہبت کی پرزور بلکہ آپ نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ جنہوں نے کیا ہے وہ ان کو بھرنا چاہیے ریاست کی بھرے اصل میں اس کی کوئی انتقام کی بات نہیں ہے بات یہ اصلاح ہوتی ہے کہ بھئی کل پھر ہو سکتے مجھے بھی غصہ ہیں وہی بات ہے کمزور کو دیکھ گصہ آتے تو مجھے بھی آ سکتے ہیں تو اگر پہلے سے ایک مثال موجود ہوگی کہ گصہ آیا تھا کچھ لوگوں کو اور پھر ان کا گھر بکا تھا اور وہ جو نقصان ہو گیا تھا اس کی تلافی کی گئی تھی تو میرا غصہ کابو ہو جائے گا کہ میں جس کو کمزور سمجھ رہا ہوں اس کے ساتھ ریاست کھڑی ہے وہ کمزور نہیں ہے اس لیے میں یہ بات کہ رہا ہوں کہ یہ قومی خزانے سے یہ پیسے نہیں لگانے چاہیے یہ بات بہت اچھی ہے بہت اچھا ہو جائے گا کہ چلیں جی کوئی فلائی تنظیم وہ کر رہی ہے لیکن حکومت کی سطح پر یہ چاہیے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہوں کہ ان لوگوں نے یہ فساد پھلائے خاص طور پر جنہوں نے پرووک کی ہیں ان کو پکڑا جائے ان کے اوپر جرمانے کیے جائیں وہ اگر ادا کر سکتے ہیں یعنی جو بھی ڈیمیج ہے ان پر ڈالا جائے ادا کر سکتے ہیں تو فبیا نہیں کر سکتے تو ان کے جو ایسیڈ ہیں وہ بیچ کے پورا کیا جائے جن جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں جماعتوں سے کہا جائے یہ پورا کریں یہ اصل میں پھر ذمہ دار بنیں گے وہ یعنی ان کے اندر احساس ذمہ دار ہی پیدا ہوگا وہ جو ایک دم غصہ آتے نا یہ بڑے مسئلے ہیں یہ چیز ایسی نہیں ہے یہ محب سائکی جو ہوتی ہے اور جو لوگ جانتے ہیں اس کے ساتھ کھیلنا پھر پیدا کر لیتے ہیں اور بعد میں وہ بریوزمہ ہوکے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو لوگوں نے کیا جی مشتہل عوام نے کیا جس نے اشتیال دلایا وہ کدھر ہیں وہ تو ادھر ہی ہیں اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اچھے اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہمارے خود مسلمانوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں میں آپ بتاؤ یہ زندگی تھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں تو ایک دفعہ مولوی صاحب خفہ ہو گئے کسی بات پہ تو وہ تین گاؤں چڑھا کے لے آگئے تھی میرے اوپر یہ میرے ساتھ خود ہوئی ہوئی یہ بات اچھا اور وہ بھی مذہبی توہین پہ ہوئی مدرسے کی توہین پہ ہو رہے تھے اس میں تو دیکھیں نا یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا اور موب کی جیسے وہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی مثال سیٹ کرنی چاہیے کہ ریاست کی عملداری بھی ہے خیر اس میں تو ہمارے عدلیہ کے لوگ بھی کچھ میں رہی تو انہوں نے بھی ظلم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن جو ظلم وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور جاری ہے اس کی خبر ہماری میڈیا پہ بھی دی ہے یہ 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 نہیں ہے اگر اس کا آپ پاکستان میں ہوا اس کو اگر منیپور کے ساتھ اس کو کمپیر کر دیکھیں تو آپ کو اس لائن کہیں ایک جگہ سے صرف یہ نہیں ہو رہا ہے ادھر انڈیا میں مسلمانوں کی بہکونی ہو رہی ہے ادھر کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے اور آواز جو اٹھ رہی ہے وہ کیا ہے قائدیزم غلط تھا تقسیم غلط وہ انگریزوں کا عمران پراجیکٹ تھا ٹھیک ہے اب یہ لب مل گئے اللہ اقبال فضول آدمی تھا جو اٹھ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان انگریزوں کا ایجنڈا تھا جو اٹھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رنجیت سنگھ یا بدر راجہ دائر اس طرح کی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں یو ٹیوب کے اوپر جو انفلینسرز ہیں اور یہ بات خلیصا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو انفلینسرز ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں سارے سب جانتے ہیں اب دیکھیں نا مطالعہ پاکستان مطالعہ پاکستان مطالعہ پاکستان اتنا کر کے تو گویا مطالعہ پاکستان جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں یا جو جو بھی آپ کا نساب ہوتا ہے امریکہ میں بھی جو کچھ پڑھایا جاتا ہے تو سارے اقائق پیش کیا جاتے ہیں کیا سلیکٹڈ ہوتے ہیں مطلب وہ چاہے وہ نیٹیوز کی جنوسائیڈ ہو یا سلیوری کا جو پیرٹ تو کبھی بھی اس کو نہیں کیا جاتے نیشنل ایجنڈے کے مطابق ہوتے جو کچھ بھی ہوتے بانکی جس نے تحقیق کرنی ہوتی ہے جا کے خود کرتا رہتے تو یہ لیکن اس سے پورے مطالع پاکستان کے اوپر کوسچن مار لگا دینا اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوگی تو پانچ پرسنٹ ہوگی نائنٹی فائی پرسنٹ تو وہی کچھ ہے جو صحیح ہے چلیلے ففٹی پرسنٹ بھی مان لیتے چلیلے ففٹی پرسنٹ لیکن وہ تو سب کی نیگیشن کر دیں یہ تحریک بھی پورے تحریک پاکستان کو پاگلوں پی ٹی آئی بنا دینا ٹھیک ہے قائد اعظم کو عمران حان بنا دینا یہ سب کیا ہو رہے ہیں یہ مودی کے لیے رستہ اموار ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں انڈیا میں وہ کیا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ اسی شئے سے در کے پاکستان بنایا تھا مسلمانوں نے اور ہے کہ آپ نے کہا کہ لیبرلز کا لیکن اس میں تو لیبرلز اور مولوی جو ہیں ایک پیچ پہ ہوتا سر یہ ایک تاریخ کا علمیہ ہے جو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا کہ بھئی اگر آپ اسے دیکھیں گے نا تو ویسے لیبرل اور مذہبی کی اٹھ کتے کی لڑائی ہے لیکن جب اسلام کے انقلابی فکر کی بات آئے جو نظریہ پاکستان میں موجود ہیں تو یہ دونوں ایک ہوتے ہیں جینین لیبرل کبھی بھی نظریہ پاکستان کا آمائیتی نہیں ہو سکتے اور جینین مولوی صاحب بھی نہیں ہو سکتے اور نہیں تھے دیکھیں نا آپ اگر تمام ترقی پسند اٹھا کے فارٹی سیون کے دیکھ لیں وہ کدھر تھے اس وقت کے لیبرل دیکھ لیں کدھر تھے کوئی نیرو کے ساتھ تھا کوئی گاندی کے ساتھ تھا یہی کچھ ہے نا اور اس وقت کے جو آپ مذہبی دیکھ لیں وہ کدھر تھے کانگریس کے ساتھ تو جو یہ انقلابی نظریہ ہے نا اس کے حوالے سے لیبرل اور آپ کا آرثور ڈاکس سکول آف تھار ایک جگہ پہ کھڑ گئے اور ہمیشہ سے کھڑا ہے آئے سے نہیں کھڑا پہلے دن سے کھڑا ہے لیکن سر یہ الزام کے دو قومی نظریہ بھی گھڑا گیا پہلے تو نہیں دھام کٹھے رہے ہیں سارا مسلمان اور ہندو ملکہ مطلب جسٹ ایک قویسٹن کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز مہدودی صاحب نے اس پر بڑا کام کیا تھا بلکہ ساری اس کو بنیاد دیکھیں تو دو قومیں تو ہیں کیوں ہیں اور نظریت کی بنیاد پر یہ قرآن تقسیم کی بنیاد قرآن کی نظر میں اگر کوئی ہو سکتی ہے انسانوں کے درمیان تو مومن کون 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 ہے یہ بنیاد قرآن نے بیان کیا کسی کو نہیں پسند دیکھ بات ہے لیکن جو قرآن نے بیان کی یہ ایک مستند بات ہے قرآن اس کو بنیاد بنات ہے یہ تقسیم کی بنیاد پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ کہ ہم ایک قوم تھے یس جیسے ایک قبیلے میں کچھ مسلمان ہوں کچھ کافر ہوں وہ آپس میں اپنی جو بھی دکھی سکھی میں ساتھ رہ سکتے ہیں انڈیا میں ہندو اور مسلمان ساتھ رہتے تھے دو جدا کمیونٹیز ہونے کے باوجود ان کے درم آپس میں ہم مانگی تھی ساتھ مل کے رہتے رہے اور اگر مسلمان اتنی ہوسٹائل ہوتے جتنے آج بتایا جا رہے یا جتنا اس وقت موڈی انڈ کمپنی ہیں اگر مسلمان اتنے ہوسٹائل ہوتے جب نہ کوئی جنیوی کوئی یونائٹڈ نیشن ہے تو عالمگیر بادشاہ صاحب وہی کچھ ہوتے جیسے آج مطالعہ پاکستان میں جو پڑھایا جا رہا ہے جس طرح لبرل اسے پیش کر رہے ہیں تو آج مجھے بتائیں پھر ہندو کدھر ہوتا ان کی اکثریت کیسے ہوتی یہ ان کی اکثریت میں ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ مسلمانوں کی ٹالنرنس تھی اور وہ ویسے نہیں تھے جیسے آج یہ بگرد لوگ بتا رہے ہیں بلکل اس سے مختلف لوگ تھے ان کے اندر رواہ داری ہندو میں بھی تھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہندو ہندو میں خرابی تھی ایک وقت آیا کہ یہ جب بین الاقوامی کھیل شروع ہو گئے ہیں تو پھر ان چیزوں کو چابی بھری گئی اگر انگریز یہاں پہ آکے سیٹل ہو گیا تھا تو مسلمان جو ریزیسٹنس کر رہے تھے تو اس کو بھی تو فرانس کی حمایت حاصل تھی نا ٹیپو سلطان کو فرانس کی حمایت حاصل نہیں تھی حاصل تھی جرمنی جو اگر عالمگیر کے خلاف مرتر طاقت استعمال اس کو بھی تو کسی کی ہو سکتی ہے نا علاشری خارجی یہاں سے وہ ایک ڈویین شروع ہوئی ہے اور یہ لیکن وہ بڑی خاص علاقے کیا تک محدود رہی ہے بعد میں جب انگریز آیا ہے تو پولیسی ہے تیش دا پولیسی ہے تو کس کو دیوائی کرنا تھا اس نے ہندوستانیوں کو کرنا تھا تو سب سے آسان ڈویین کیا تھی یہ مسلمان اور یہ ہندو ہیں اس کو اس نے بنیاد بنایا اور ہندو کو احساس محرومی دلایا کہ تمہیں انہوں نے ہزار سال قضام رکھا ہے تمہارا استحال کیا ہے یہ رام مندر تمہارا تھا یہ ساری پٹیاں الٹی انگریز انہیں پڑھانی شکی ان کے اندر نفرت پیدا کی اب وہ اکثریت میں تھے اس اکثریت سے پھر مسلمانوں کو اس وقت خوف لائک ہوا جب انگریز جانے لگا اور سارے مسلمانوں کو نہیں ہوا مذہبی لوگ وہی سوچ سوچتے رہے جو پرانی تھی کہ ہم آکٹھے رہے ہیں ہم تو ایک قوم ہیں پہلے مسئلہ نہیں ہوا تو اب کیوں مسئلہ ہوگا یہ اب انہیں خیال نہیں آیا تھا یا اگر تھی تو ان مسلم لیڈرز کو تھی جو دیکھیں نا قائد اعظم نے دونوں کے ساتھ مل کے کام کیا ہوا تھا اللہ امہ اقبال کی تو ویسے نظر بی نہ تھی تو قائد اعظم نے تو تجربہ کیا ہیں کانگریس میں بھی رہے ہیں اور مسلم لیگ میں بھی رہے ہیں اور مخلص آدمی تھے اندوستان کے ساتھ کچھ عرصے میں وہ سمجھ گئے کہ اندو تو ناقابل اصلاح ہیں جس کا اظہار بھی کیا ہم انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے اس کوئی رواداری نہیں ہے اب آپ گندی کا چیرہ دیکھ رہے ہو وہ نہ رو نے یلتا کی آن ہے ٹھیک ہے نا اور جو کانگریس کے سافٹ فیس کے نیچے جو یہ والا جو روڈ اور جو ایک بدماش چیرہ ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے اس وجہ سے اب مسلمانوں کو خوف لائک ہوا کہ یہ تو ہمیں کچل کے رکھ دیں گے تو جو صاحب بصیرت تھے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کی ہے اور بنا بھی لیا ہیں اور عوام نے ساتھ جن کو نہیں سمجھ تھی اس کی وہ بھوکتے ہیں اگر آپ نے اس طرح بات کرنی ہے تو پھر یہ بات بنے گی لیکن یہ کہ برحال مسلمان انہیں کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے آواز ایک ایسی مضبوط وہ تھی آواز کہ جس میں اب الکلام جیسی شخصیت بہ گئی تو ہم آم عوام کو کہیں آج تک اگر لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی اور پاکستان کی اہمیت ان کے سامنے اجنڈا نہیں ہو رہی انگریز کا اجنڈا تھا اس کی ضرورت تھی اس کی بھی ضرورت تھی لیکن اس سے زیادہ ہماری ضرورت تھی جس کو اس نے ایکس پلائٹ کیا اگر ہماری ضرورت نہ ہوتی تو انگریز ہم پر مسلط کر سکتا تھا پاکستان نہیں کر سکتا تھا انگریز کی اپنی ضرورت اسی طرح دنیا میں ہوتا ان کی اپنی ضرورت رہی ہوگی ٹھیک ہے امریکہ کی بھی ضرورت رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ آج تک ہماری مدد کرتا رہا یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنی جگہ لیکن کیا ہماری ضرورت تھی یا نہیں تھی ہم 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 اکٹھے رہ سکتے تھے میں اگر آپ ادارے کمزور کر دیں گے اور انہیں ملیہ میٹ کر دیں گے تو نتیجے میں کیا کھٹیں گے ان سے بہتر لوگ آ جائیں گے مودی بہتر ہوگا تو یہاں پہ کوئی ٹونی بلیر کی حکومت تو نہیں قائم ہوگی نا یا سکھوں کی ہوگی جن کے مذہبی مقامات ہیں پنجاب میں تو ان کی نہیں ہوگی تو پھر یہ کہ یا ان مسلمان ہوگی جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں حقیقت میں مسلمان تو انہیں مسلمان ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں دو کمی نظریہ کی جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے شروع ہوا کیا مطلب جو ہم اگر وہاں بھی دیکھیں ایک ہی خاندان بھائی ادھر بھائی ادھر بھائی ادھر بیٹا ادھر تو یہ پولاریزیشن کس بنیاد پر تھی یہ پولاریزیشن کس بنیاد پر تھی نظریہ کے بنیاد پر یہ اصل میں جو آپ یہ سمجھیں یہ بہت موڈرن نظریہ نظریہ کی بنیاد پر جماعت سازی بہت ایک موڈرن سوچ نسل نہیں تھی تو اس وقت تو سارا نسل پر چر رہا تھا یہ قریشی ہیں یہ اوسی ہیں یہ خضرجی ہیں یہ بنی اسرائیل ہیں پوری دنیا اس پر چر رہی تھی آج جسے ہم موڈر نیرا کہتے ہیں یہ نیشنل کا دور ہے تو آپ کیا موڈر نیرا ہے نسل پہ ہی واپس گئے ہو نا تو یہ نسل پر حکومت اس وقت بھی قائم تھی یہ کیسے روم ہے یہ کس رائے سارا پیچھے نسل ہی کھڑی تھی اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یعنی اب پھر وہ تچی ایشو آگیا یعنی یہ جو اسلام جو زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تو اسلام کو مسئلہ کیا پیش آگیا تھا وہ واپس نسل پہ چلا گیا تھا نظریہ سے ہٹ ایک قبیلے کے پاس پاور آگئی تھی اس کا رائٹ ہو گیا تھا کہ اس ہی اندر سے حکمران آئیں گے اور اس نے پاور کی بنیاد پر حکمران بنتا تھا پاور سے نہیں بنتا تھا مسلمانوں کے مشورے سے بنتا تھا اور اس آگیا اس کو ڈائیورجن کہا گیا اس کے خلاف کھڑے ہوئے نا حضرت حسین ملا ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی جو بھی وہ تھی نا کوشش یا افرٹ اس کو ہم اسی جیسے نسلی ایسیبیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے وہ یعنی وہ کوئی خاندان بنو آشم کے لئے یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے اصل اسلام یہ تھا یہ مسلمان ہونا چاہیے خیر تو دنیا آج جہاں پہنچی اسی نیشنلزم پہ ہی پہنچی چلو بنو میہ کی جگہ پہ ترک نیشنلزم ہوگا عرب نیشنلزم ہوگا جرمن نیشنلزم ہوگا نیشنلزم ہی نیشنلزم تاریخ میں اس سلطنت مدینہ کے بعد یہ صرف پاکستان ہے کہ جو اس نے اس محرک کو دوبارہ اجاگر کیا ہے جو ریاست مدینہ کے پیچھے تھا وہاں بھی لا الہ نے جدا کر دیا تھا بھائی سے بھائی کو یہاں راج پود سے راج پود کو چودری سے چودری کو گجر سے گجر کو ڈوگر سے ڈوگر کو بنجابی سے بنجابی کو بنگالی کو بنگالی سے بنگالی کو بنگالی سے اور بلکہ کھیت کٹے ہیں پنجاب ایک ہے یہ پنجاب اور ہے یہ چڑھدہ پنجاب ٹھیک ہے نا یہ کس بنیاد پر تقسیم ہوئی یہ تو یہ وہاں ہوا ہے یا پھر یہاں ہوا ہے اور اب آپ اگر آگے دیکھیں دنیا کو اگر تو گلوبل ویلیج بنانا ہے بن نہیں ہے کیونکہ گلوبل ویلیج تو بن چکا ہے تو امکان کس کا ہو سکتے نظریہ کی بنیاد پر لوگ ایک ہو سکتے نا نسل کی بنیاد پر تو ایک نہیں ہو سکتے چلیں چلیں کافی وقت ہو گیا میرے خیال سے اور اچھی ڈسکیشن میں اس کو میرے خیال سے کانٹینیو کریں گے یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس پہ آج کل ایک شدید اٹیک اصل میں اس کا ضرورت ہے جو اس وقت کوئی دفاع کرنے والا ہے نہیں بلکل نہیں یہ لاوار میڈیا کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں اور سب نے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا پورے نظریہ پاکستان کو بھی دھوکوں بھی نظریہ کو پاکستان کو ہم نے اٹم بم بنا کے انڈیا سے دفاع کرنے کا سامان کے ادھر جڑے کھو دی جا رہی ہیں افراد کی غلطیاں جو ہیں اس کو ریاست کے خاتے میں ڈالنا جو ہے نا وہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک پورے نظریہ کے ریاست تو نظریہ کی بنیاد پر قائم تھی اب اس کے اندر مطلب کیا ہندوستان چلیں وہ رہتا تو آج ہندوستان کی کی پوزیشن میں نہیں ہے خود مدیاد سے لیکن یہ جو میسن دشمن ہیں جو اندر بیٹھ کے کھوڑ رہے ہیں جڑے یہ نظریہ تھی جڑے کھوڑ رہے ہیں یا جو ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے کیا وہ بڑے مجرم ہیں جس نے بھی نظریہ پاکستان کی جڑ کھوڑ دیئے وہ پاکستان کا بہت بڑا دشمن بے شک مذہبی ہو یا بے شک جزاک اللہ بہت شکریہ مطابعی خالص اب آپ کا اور ناظرین کا بھی اس پہ انشاءاللہ ہم آگے ڈسکشن کو کانٹینیو کریں گی اور بہت امپورٹنٹ اور نظریاتی طور پہ اہم ٹاپکس ہیں خاص اور پہ اور حالات حاضرہ سے زیادہ یہ اہم چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہمیں وابستہ بھی ہونا ہے اور اس کی فہم بھی حاصل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے فیڈبیک انتظار رہے گا نیکس پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ